کیا آپ کو پتا ہے تاج محل کے پچاس کوئوں کا راز کیا ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے تاج محل کو پچاس کوئوں کے اوپر بنایا گیا ہے؟ ایسا مانا جاتا ہے کہ تاج محل کا نرمان سال 1631 میں شروع ہوا تھا اور سال 1653 میں بن کر یہاں تیار ہو گیا تھا اسے آج بھی نرمان کشلتہ کا ایک وشال نمونہ کہا جاتا ہے شود کرتاو نے اس پر کئی شود کیے اور ان کا ماننا ہے کہ تاج محل کے نیچے ہزار سے بھی زیادہ کمرے ہیں ان کا ماننا ہے کہ تاج محل جتنا اوچا ہے یہ دھرتی کے اندر اتنی ہی گہرائی میں بنایا گیا ہے جس زمانے میں تاج محل کو بنایا گیا تھا اس زمانے میں کلے سے باہر نکلنے کے لیے راستے بنائی جاتے تھے اور ایسے ہی تاج محل کے اندر بھی ہیں اس کے نیچے سے ایک راستہ بھی ہے جو کہیں باہر نکلتا ہے لیکن تاج محل کے رہ سمیت تیخانوں کی طرح اس راستے کو سانجاں کے سمیے میں ہی بند کروا دیا گیا آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانی ہوگی کہ تاج محل کا رنگ بدلتا ہے صبح دیکھنے پر تاج گلا بھی دیکھتا ہے شام کو سفید دیکھتا ہے اور چاندنی رات میں سنہرہ دیکھتا ہے ایسا سفید سنگبربر پر سورج اور چاند کی روشنی پڑھنے کے کارن ہوتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ تاج محل کے نیروان کے وقت بھوت اور جن اس کی نیو نہیں رکھنے دے رہے تھے وہ بار بار اسے دھوست کر دیتے تھے اور کارگروں کو ڈرا کر بھگا دیتے تھے ایسے میں شاہ جاتا نے بھوت اور جن کو وہاں سے بھگانے کے لیے ہماموں کی رائے لے ہماموں نے شاہ جاتا کو عرب میں بخارہ سر کے پیر حضرت احمد بخاری کو بلانے کا سجھاو دیا تب بادشاہ کے بلاوے پر پیر اپنے چار بھائیوں اور سیکڑوں سائکوں کے ساتھ آگرا چلے آئے چاروں پیر بندوں نے آگرا میں تاج محل کے نیو پریسر میں پہنچ کر کلمے پڑھے کام شروع کر دیا گیا تب کہیں جا کر اس کا نرمان شروع ہوا ان چار پیر بندوں کی مزار تاج محل کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ مزار یہاں پر ہے تب تک تاج محل کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا سال 1934 میں دلی کے ایک نیواسی نے دیوار پر ایک چھیدی کے ذریعے تاج محل کے تیکھانے میں جو کمرے دیکھے انہیں جھاک کر دیکھا تھا اس آدمی نے دیکھا کہ وہ کمرہ اس تھمپوں سے بنا ایک بڑا ہول تھا اور وہ اس تھمپ ہندو دیوی دیوتاؤں کی مرتیوں سے بھارا پڑا تھا اس آدمی کے انسار کمرے میں روشن دانیا بنی ہوئی تھی جو عام طور پر بڑے ہندو مندروں کو دیکھنے بھی ملتی ہیں اور روشن دانیوں کو سنگ برمر کے پتھر سے ڈھاکا ہوا تھا جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی نے ہندو مول کو چھپانے کا پریاس کیا ہے وہاں کے اس تھانیے لوگوں کا بھی ماننا ہے کہ تاج ملک ہندو مندر ہے جو تیجو محل کے نام سے پرسید تھا بادمی سے تاج محل کا روپ دیا گیا پرندو سچائی کیا ہے یہ کوئی نہیں آنتا بھارتی پراتت و سروکشن نے 22 کمروں کو اس لیے بند رکھا ہے تاکہ اس کمرے میں چھپی سچائی کی چلتے بھوشن میں کوئی دنگے نہ ہو سب سے مزیدار تو بات یہ ہے کہ کتب منار نام عمارت کو جس کو ہم سب سے اچھی عمارت مانتے ہیں تاج محل اس سے بنوچا ہے کتب منار کو دیش کی سب سے اچھی عمارت کہا جاتا ہے لیکن اس کی اچھائی تاج محل کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے سرکاری آکڑو گانوسار تاج محل کتب منار سے پانچ فٹ زیادہ اچھا ہے تاج محل کو دیکھنے کے لیے ایک دن میں سب سے ادا پوری دنیا میں دوسری کوئی ایسی عمارت نہیں ہے جہاں ایک دن میں اتنے سیلانی کٹے ہوتے ہیں کیا آپ شاہ جا کے اس سپنے کے بارے میں جانتے ہیں جو انہوں نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے نہیں بلکی اپنے لیے دیکھا تھا کالے تاج محل کا سپنا شاہ جان چاہتے تھے کہ ممتاز کے لیے بنے سکتے تاج محل کے بعد وے اپنے لیے ایک کالا تاج محل بنوائے لیکن جب انہیں ان کے بیٹے نے قید کر لیا تو ان کے لیے سپنا ایک سپنا ہی رہ گیا اگر تاج محل کی مناروں پر گور کیا جائے تو دیکھیں گے کہ چاروں منارے سیدھی کھڑی نہ ہو کر ایک دوسرے کے اوٹ جھکی ہوئی ہیں امارتوں کا یہ جھکا ہوا ہونا بجلی اور بکم کے دوران مکھے گمبت کے اوپر نہ گرنے کے لیے کیا گیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاروں منارے گمبت کو جھکا کر سلام کر رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ جن مزدوروں نے تاج محل کو بنوائے تھا شاہ جان نے ان کے ہاتھ کٹوا دیئے لیکن اتحاس میں واپس لوٹا جائے تو تاج محل کے بعد امارتوں کو بنوانے میں ان لوگوں نے اپنا یوگدان دیا تھا استاد احمد لاہوری اس پل کا حصہ تھے جنہوں نے تاج محل جیسی بھوے امارت کا نرمان کیا تھا استاد احمد لاہوری کی دیکھریک میں تاج محل کا نرمان شروع ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ تاج محل شاہ جان نے بلکی سمدھر گفت نے بنوائے تھا جس جگہ پر ہم آج کی تاریخ میں تاج محل جیسی بھوے امارت کو دیکھتے ہیں وہاں پہلے شیو منتر تھا جس کا نام تیزو محل تھا اور اس کی چھت پر ایک ٹپکنے والا پانی شیو جی کے شیولنگ پر بھوند بھوند کر کے ٹپکتا تھا اس کے پیچھے کے ایک کہانی یہ بھی کہ جب شاہ جان نے سبھی مزدر کے ہاتھ کٹ جانے کی خوشنا کی تھی تاکہ وہ کوئی اور ایسی امارت نہ بنا سکیں تو مزدروں نے چھت پر ایک چھت چھوڑ گیا تھا تاکہ شاہ جا کا سپنا پورا نہ ہو سکے تاج محل کی کیمپس میں لگوئے سبھی فوارے ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور سب سے آس چلی کرنے والی بات یہ ہے کہ تاج محل میں لگوہا کوئی بھی فوارہ پائپ سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر فوارے کے نیچے دامبے کا ٹینک بنا ہوا ہے جو ایک ہی سمیں پر بھرتا ہے اور دباب بننے پر ایک ہی ساتھ کام کرتا ہے یہ تو سبھی جانتے کہ ممتاز شاہ جا کی پتنی تھی لیکن شایدی کو جانتا ہو کہ وہ ان کی تیسری پتنی تھی شاہ جا کے چودوے سنتان کو جنو دیتے سم ان کا ندھن ہوا تھا اور ان کی یاد میں ہی شاہ جا نے تاج محل بنوایا تھا تاج محل کو لے کر ایک نئی کہانی سامنے آ رہی ہے اس کے انصار تاج محل کے نیچے تیکھانے میں قیمتی خزانے ہو سکتے ہیں کیونکہ میٹل ڈیٹیکٹر سے ان کے نیچے کئی طرح کی دھانتوی ہونے کی پوچھٹی ہوئی ہے لیکن آرکالوجسٹ کا یہ ہے ماننا ہے کہ اس کے اندر کئی ایسے اتحاسک داستہ بھیج ہو سکتے ہیں جو ہمارے اتحاس تک کو بدل سکتے ہیں ان تیکھانوں کی خوج اور ان کی خبریں تو کافی آئی لیکن کبھی نے کھولا نہیں جا سکا ان میں سے کئی دروازے تو کھولے گئے لیکن بعد میں انہیں بند کر دیا گیا آج سبھی لوگ سیلفی کے دیوانے ہیں لیکن جارج ہریسون نام کیس وقتی نے فیس آئی لینز کی مدد سے اس سمیں سیلفی لی تھی جب سیلفی کا دور نہیں تھا یعنی تاج محل کے ساتھ پہلی سیلفی جارج ہریسون لی تھی دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تاج محل پہلے سہی میں تیجو محلے تھا یا تیجو محل تھا اسی سے جوڑے کوئی ساکش آپ کو گیات ہوتا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آگے سے آگے شیئر ضرور کریں تاکہ ہم اور ایسے انٹریسٹنگ فیکٹس آپ کے سامنے لاتے رہیں دھنیواد